چلے فلال آگے بڑھتے ہیں آیودھیا سے خبر ہے سی ام یوگی کریں گے راملالہ کے درشن پوری کیابنٹ کے ساتھ سی ام یوگی درشن کریں گے کیابنٹ بیٹھک سے پہلے پوری کیابنٹ کریں گے درشن نو نومبر کو ہوگی یوگی کیابنٹ کی بیٹھک بیٹھک میں کئی اہم پرستاووں پر لگ سکتی ہے مہر اور یہ آیودھیا میں یہ پہلی کیابنٹ کی بیٹھک ہونے والی ہے تو اس وقت کی پڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کیابنٹ کی بیٹھک جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیابنٹ کی بیٹھک ہوگی آیودھیا میں اور یہاں پر مکہ منتری یوگی عادتنات بھی کیابنٹ کی بیٹھک کے لئے موجود رہیں گے اور پوری کیابنٹ کے ساتھ راملالہ کے درشن کریں گے اور پھر آیودھیا کو لے کر کے وقاس پر یوجناوں کو لے کر کے اپ ڈیٹ لیں گے سبیرشاہ کریں گے یہاں پر بڑے فیصلے سرکار لے سکتی ہے تو پوری کیابنٹ کے ساتھ سیم یوگی درشن کریں گے راملالہ کے 22 جنوری کو راملالہ بھاوے اور دیوے رام مندر میں وراجمان ہوں گے اور اس سے پہلے کیابنٹ کی بیٹھک ہوگی ہمارے آپ ورشتہ یوگی اسوسیٹ ایڈیٹر عجید سنگھ جڑ رہے ہیں اس خبر پر باتچیت کرنے کے لئے عجید کیا میسیج کیابنٹ کی بیٹھک کے ذریعے چلے عجید اسے آگے ہم باتچیت کریں گے تو کیابنٹ کی بیٹھک ہوگی آئیودھیا میں دراصل دی پوتھ صاحب جو ہے وہ گیارہ تاریخ کو بنایا جائے گا اس سے پہلے کیابنٹ کی بیٹھک ہوگی ایک خاص میسیج دینے کی کوشش ہے رام بھکتوں کے لئے پوری کیابنٹ جو ہے وہ آئیودھیا میں لگے گی نو نومبر کو کیابنٹ کی بیٹھک ہوگی اور مکہ منتری یوگی آدتنات کیابنٹ کی بیٹھک سے پہلے کیابنٹ کے تمام سیوگیوں کے ساتھ رام للا کے درشن کریں گے اور پھر کیابنٹ کی بیٹھک ہوگی کیابنٹ کی بیٹھک سے پہلے پوری کیابنٹ جو ہے وہ رام للا کے درشن کریں گے مکہ منتری یوگی آدتنات کی موجودگی میں یہ درشن کا کارکرم ہوگا مارے بارشنہ یوگی ایسوسیٹ ایڈیٹر عجید سنگھ جنڈ رہا ہے اس خبر پر باتشت کرنے کے لئے عجیدی کیا میسیج ہے اس کیابنٹ کی بیٹھا تا یودھیا میں کیابنٹ کی بیٹھا کے ذریعے دیکھیں بالکل کون میں بہت بڑا میسیج اور اس کے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوگی سرکار ایدھیا کے لیے کیسے طرح سے پرتبط دہ اور ایک کے بعد ایک یوجناہ دے رہا اور اب صرف کیابنٹ نہیں ہوگی نو تاری کو کیابنٹ ہوگی رام کتھا پارک میں جہاں پر جو ہے گیارہ نومبر کو جو ہے بھاگوان تیر رام کا راجہ بھی سے خود مکمنتری ہوگی آجیتنات بطور بسشت کی بھومکہ میں ان کی گروہ کی بھومکہ میں کریں گے تو پہلے پوری کی پوری کیابنٹ جب ایدھیا پہنچے گی نو تاری کو صبح تو پہلے ہنمان جی گری جائیں گے جہاں پر ہنمان جی کے درسن کریں گے اور اس کے بعد رام لالا کے درسن کریں گے رام جن بھوم جا کر اور پھر اکتر بدیس کی جو کیابنٹ ہے اس کی شروعات ہوگی ایدھیا کے بکاس کو لے کر ایدھیا کے کئی ساری یوجناہوں کو لے کر اس پر کیابنٹ کی انتیم مول لگی جس کو لے کر اکتر بدیس کی الگ الگ بھباگ وہ اپنی تیاری کر رہا ہے کہ ایدھیا میں کن کن یوجناہوں پر فوکس کیا جا رہا ہے اس سب چیزوں کو لے کر بردہ یہاں پر تیاری کی جارہی ہے لگاتار جو کام ہے وہ کیا جارہا ہے تو یوگی کیابنٹ کی بیٹک ایدھیا میں ہونے جا رہی ہے لگاتار جو ہے پوری تیاری ہے اس کو لے کر مکمنتری کام کر رہے ہیں اور جو کیابنٹ کی ایجنڈا ہے وہ بھی سیڈ کیا جارہا ہے کہ مگر بکاس جبا کا کیا کام ہوگا جو ہے اس کے علاوہ پر ایٹن کا کیا کام ہوگا ہلتھ کا کیا کام ہوگا جو رام پاد بھگتی پاد جو ٹیمپل بننے ہے جو رام کا سا سنگرال ہے اس کو لے کر رہے کیابنٹ بیٹک ہوگی اور جو سب سے بڑی بات جو میسیجنگ ہے کندن وہ حنوان جی کا درسن اور پھر بھگوان سی رام کا درسن تو ایجنڈا بلکل کلیر مقمنتری ہوگی آدمینا بلکل اس کا سندیش پانچ راجیوں میں جو ودہن سباد چناؤ چل رہا ہے اس سے بھی سندیش وہاں بھی سندیش لینے کی کوشش ہوگی نیتیش میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ادھیا سے عجید جی بنے رہیے نیتیش کیا تیاری اس کیابنٹ کی بیٹک کو لے کر کے ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا اس سے پہلے جو ہے پریاغ راج میں بھی اس طرح کی کیابنٹ کی بیٹک ہو چکی ہے یہاں سے جو میسیج دینے کی کوشش ہے وہ تو عجید جی نے سمجھا دیا لیکن تیاری کیسی یہاں پر کیابنٹ بیٹک کو لے کر محب تصویریں ہیں اور وہ ساری تصویریں سیدھے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ بھکتی پت ہے اور سرجو گھاٹ کی اور جانے کا یہ راستہ اور کس طرح سے لائٹنگ سجی ہوئی ہے آپ کو یہ دوار نوما جو آکرتیاں بنے ہوئی ہے یہ دکھائی دے رہی ہیں ان کو بہت اندر تک جا کے ہم ابھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ لطا مانگشکر کا جو چورہ بولتے ہیں یہاں پر یہ بھی کس طرح سے سجا ہوا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو چورہ ہے یہاں پر بھی لائٹنگ کی گئی ہے جو ستار کی آکرتی ہے وہ پوری طرح سے روشنی میں نہائی ہوئی ہے اور اب پوری آئیو دھیا سجنے لگی ہے جہاں پر کیبینیٹ کی بیٹھک ہونے والی ہے وہاں پر بھی تیاریاں زبردست ہیں وہاں کی بھی لائٹنگ کی گئی ہے اور رامبالک جی سے کہیں گے کہ جرہ تیجی سے آئے اور جلدی جلدی جو تصویریں ہیں اس سجی ہوئی آئیو دھیا کی تصویریں ہیں اس کو دکھانے کا پریاس کرتے ہیں تو آگے یہ دیکھئے بھکتی پت پر ہم چل رہے ہیں اور یہ وہ بھکتی پت ہے جو مکتی دلانے کا کام کرے گا بھکتی کی آستہ سے جو بھی رامبکت یہاں پر پہنچیں گے ان کو یہ سجی ہوئی آئیو دھیا دکھائی دے گی آپ دیکھئے عام طور پر اتصو کے دوران اس طرح کی لائٹنگ کی جات سکتی ہے اور اس دوران جبکی آئیو دھیا میں دیپو اتصو کا کارکرم ہونے والا ہے تو پوری آئیو دھیا میں آپ کو اس طرح کی لائٹنگ دکھائی دے گی یہ دیپو کی جو شنکھلا ہے یہ دیپو کی جو آکرتیاں ہیں یہ بنی ہوئی ہیں جھالروں سے اور یہ دوار آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہوگا اس کے آگے بھی ہم بڑھتے ہیں بلکل بلکل کیسے جیسے سریو کا پل سامنے آتا جائے گا دیوی اور بھاوی آئیو دھیا نگری ابھی سے دکھائی دے رہیے کیابنٹ کے بیٹھا کوگی اور گیارت تاری کو بھاوی اور دیوی دیپو اتصو منایا جائے گا شکریہ نتیشہ آپ کا بھی اور ہمارے ورش سیوگی عجی جی جوڑے تھے لکنو کا ان کا بھی بہت بہت شکریہ